اسلام علیکم گائز گائز بلاخر جعفر علاہی کو جعفر علاہی کو حیاء کے لبر زیشان کے رکھا رکھا ہوا موبائل مل جاتا ہے جو کہ ریشم کی سازش کا حصہ ہے ریشم اس کو حیاء کو پسانے کے لیے کہ حیاء نے اس کا رشتہ اس کی پساند کے لڑکے سے ہی نہیں ہونے دیا اوریشم کو پسانے کے لیے حیاء کو پسانے کے لیے وہ موبائل جان بوجھ کر ایسے جگہ رکھتی ہے جہاں پر جعفر علاہی اسے دیکھ لیتا ہے جس پر جعفر علاہی جو اس کا نمبر ملاتا ہے تو وہ زیشان کا ہوتا ہے وہ حیاء کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کیا کرنے آیا جس پر یہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے کمرے میں کس طرح آیا جس پر جعفر علاہی کا یقین میں پتا جاتا ہے دوسری طرف جو خان بیلٹرز ہے جس کی بیسی کر کے جس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیتا ہے جعفر علاہی وہ جعفر علاہی پر گولی چلاتا ہے جس سے جعفر علاہی جو ہے وہ جعفر علاہی جو ہے شدید رخمی ہو جاتا ہے اور اس کا اور جس کا ملازم بھلی جو ہے وہ حیاء کو لے کر اس کے پاس ہسپیٹل پہنچتا ہے دوسری طرف دوسری طرف جو ہے پولیس جو ہے پولیس کو شک ہوتا ہے یہ حملہ جو ہے زیشان نے کروایا ہے جبکہ زیشان کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا لیکن پولیس جو ہے زیشان کو پکڑ کے لے جاتی ہے پولیس پوچھتی ہے کہ یہ اس سے پوچھئے کہ یہ بلیمے والے دن حیاء کے بلیمے والے دن یہ جعفر علاہی کے گھر کیا کام کیا کر رہا تھا اس کا ماں کیا کام تھا اس کا موبائل ہمیں جو ہے بارداز سے ملا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ حیاء کے ساتھ مل کر اس نے اس پر فائرنگ کروای ہے جس پر جعفر علاہی پریشان ہو گیا دوسری طرح پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے جس اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے ماں کہتی ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا جبکہ وہ کہتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا لیکن سارے ایوڈیس جو کہ اس کے خلاف ہے جیسے وہ ہے دوسری طرح میمونہ جو ہے میمونہ کہتی ہے یہ سب کچھ ہو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حیاء کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی ماں بھی اسے متفق ہے جب اس کی ماں کو پتا چلتا ہے تو جعفر کی ماں کو ہارٹ ٹیک ہوتا ہے ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اس کے اپنی طبیت خراب ہو جاتی ہے اسے ہو جاتی ہے جعفر علای جو ہے اس اس آزش سے بچ جاتا ہے اس فائرنگ سے بچ جاتا ہے وہ پتا کرواتا ہے کہ pregnant بند نے یہ پائرنگ کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خان بلڈرس کے خان نے پائرنگ اس پر کرائی ہے جس پر جعفر علاہی جفرلائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زیشان ہے یا اور اس کے لبر کا کوئی وہ نہیں ہے وہ پولیس فون کر کے کہتا ہے کہ یہ زیشان جو ہے یہ بے گناہ ہے اسے چھوڑ دو جبکہ اس کا جو ہے اس کا بدلہ میں خود لوں گا اور وہ جو ہے وہ خان کے پیلڈر کو کھڑ کے لے آتا ہے دوسری طرح جفرلائی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اور انوال ہے جو اس کے اور حیاء کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ پتہ کر رہا ہے جو یہ کریئٹ کر رہا ہے کہ حیاء جو ہے وہ دفرلائی کے خلاف ہے